اولون من المہاجرین والانصار والذین تباہم بیعسان اللہ نے برمایا میرے بدنی کے صحابہ مہاجر بھی ہیں انصار بھی ہیں مکہ والے بھی ہیں مدینے والے بھی ہیں اور پھر تیسری قسم ان کی ہے جو ان دونوں کی پیروی کرنے والے ہیں جو ان دونوں کے پیچھے چلنے والے ہیں اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان تین کے علاوہ چوتھا کوئی رسوہ نہیں یا مہاجر انصار یا ان کے رکھ سے قدم پہ چلنے والا ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا رضی اللہ عنہم ورزو انہو اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے فرمایا اہد لہم جنات تجری من تاتحل انہار میں نے ان کے لئے جنت تیار کیے بعض تیار کیے جن کے نیچے نیمے بیٹھی ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور فرمایا جنت میں داخل ہو جانا یہ اتنی بڑی کامیابی ہے جس کو رب عظیم فرماتی ہے ذالک الفوز العظیم یہ سب سے بڑی کامیابی ہے دعا کر اللہ ہمیں بھی جنت میں داخل کرتا اور اسی طرح صحابی صحابی کس کو کہتے ہیں علماء نے بڑی تعریفیں کیے لیکن مختصر بات سمجھ لیں جس نے ایک گھڑی سرکار دو جہاں کی صحبت حاصل کی ایمان لایا اور ایمان پہ موت آگئی وہ کیا بن گیا صحاب محمد اور اب آگے فیصلہ سننے سارے علماء کا اتفاق ہے ہنبی شعبی مالکی ہمدلی سب کا اتفاق ہے کہ ساری دنیا کے اولیاء مل کر بھی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیوں؟ کہ اس کو صحبت ملی ہے محمد الرسول اللہ کی اور وہ صحبت جو ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا آپ ساری زندگی تحجیدیں پڑیں ساری زندگی عبادت کریں ساری زندگی جہاد کریں لیکن میرے مدنی کے صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جس کو ایک گھڑی کی دیارت ملے صحیح حدیث مبارک میں ہے میرے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کتنے میں آپ دروشری پڑھا کریں اور جو میرے بھائی کھڑے آپ تو جگہ خالی ہے آرام سے بیٹھ جائیں اب کوئی رشنی جہاں آپ کو کھڑا ہونا پڑے آرام سے بیٹھ جائیں سرکار دو جہاں سفر میں آ رہے ہیں اوڑنی پہ سوار ہیں صحابہ کا کافلہ جا رہا ہے ایک آدمی صحاب نے اوڑنی پہ آیا اشارہ گیا کافلہ دروشنے کے لیے کافلہ حضور نے رکھ دیا کزور آدمی ہے حدیوں کا دھانکہ نظر آ رہا ہے اوڑنی پہ بیٹھا ہوا ہے کمزور ہے نحیف ہے نظار ہے قریب آگے کافلے والوں سے پوچھتا ہے کہ بھئی آب میں کوئی ہے جو مجھے مدینہ منورہ کے رسے پہ ڈال دے شرور پاک نے فرمایا کہ مدینہ کیوں جانا چاہتے ہو کیا بات ہے اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ وہاں اللہ کا آخری نبی محمد عربی تشریف لائے ہیں شرور نے فرمایا سائل پوچھنے والوں تو بڑا خوش قسمت ہے جس نبی کو تو ڈھونڈنے جا رہا ہے وہ تر سومنے کھڑا ہے اللہ جب ملاتی ہیں تو پھر دیر دنی لگتی ہے آپ اپنے محلے پہ اپنے گھر پہ اپنے شہر پہ نظر ڈالیں کتنے غریب لوگ ہیں جنہاں ایک وقت کھانا بھی نہیں ہوں وقت کے ودینے پھر رہے ہیں کتنے عربوں پتی کروڑوں پتی لوگ ہیں جو ایک دن میں کروڑوں کا بسر زکرتے ہیں کبھی خواب میں بھی مکہ مدینہ نظر نہیں آیا یہ اللہ کا شان ہے خود نے کہا حضور آپ محمد عربی ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا نبی میں محمد پاک ہوں بتلو کیا کہنا چاہتے ہو کیوں ملنا جاتے ہو اللہ کے نبی کو آدمی عرب ہے جنگل میں رہنے والا ہے لیکن بعد کتنی شان والی کرتا اونٹنی پہ بیٹھے ہیں حضور بھی اونٹنی پہ کڑے ہیں تو نے ایک جملے میں ساری شریعت سیکھ لی اتہ علم نی کما علمک اللہ کہتے محمد عربی مجھے وہ سکھا دو جو تیرے رب نے تجھے سکھایا ہے بات ختم ہو گئی ہے کس قدر ہم نے اختصار کیا جتنی بیاری بات کی ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں تو آپ کو اللہ نے پڑھایا ہے اللہ نے سکھلایا ہے اور جو اللہ نے سکھلایا ہے مجھے سکھلا دیں سرکار دو جہاں نے آپ کو ایمان کے بارے میں بتلایا آگے بھی تو رحمت دو جہاں ہے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے بلے سفر میں ہیں میں اونٹنی پہ بیٹھا ہوں مارے سراد چلو منزل پہ پہنچیں گے اتریں گے بیٹھیں گے آرام سے دین بتلاؤں گا اللہ کے نبی اللہ کے بیجے ہوئے مدنی کو لوگوں کی ایمان کی اتنی فکر ہے کہ فتہ نہیں ایک گھری کے بعد کیا ہو جائے ایک گھری کے بعد زندگی ہے موت ہے اللہ جانتا ہے جب ایک منہ نے دین پوچھا ہے تو دین تو سمجھانا ہے یہ لیے دکھ ہوتا ہے کہ ہم روٹی تو نام محمد بکھاتے ہیں ہم دین نبی کے وارث بھی بنتے ہیں لیکن آج آپ مولویوں کے وائدوں کے پیروں کے مرشدوں کے انداز دیکھیں مجلسیں دیکھیں محفلیں دیکھیں ناز نقریں دیکھیں تو آدمی حیران ہو جاتا کہا تعلیم محمد باگ اور کہا ہمارا حل رول باگ سکلا رہی ہے وہ جب گھر کے کھڑا ہے سن رہا ہے جب سرکار دو جہاں نے اپنی بات ختم فرما دی کہتے ہیں قد اکرل تو بزالک کہتے ہیں میرا مدنی گواہ ہو جاؤ آپ نے جو کہا ہے میں تسلیم کرتا ہوں صحابہ کہتے ہیں ابھی جملہ پورا نہیں ہوا تھا اونٹنی کا پاؤں گار میں گیا پاؤں اونٹنی کو دھچکا لگا بیچارہ گرا اور اسی وقت ختم ہو گیا کاری نماز نہیں روضہ نہیں حج نہیں زکا ابھی اقرار کیا ہے موت آگئی جلدی سے آمن قلال اپنی اونٹنی سے ہترے حضور پاک نے اس کے اٹھا کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سر رکھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے فرما کہ میرے صحابہ مجھے ابھی جبری نے خبر دی ہے کہ یہ بندہ کئی دن سے پتے کھا کھا کے تجھے دھونڈ رہا تھا مدین اور اللہ تبارک و تعالی میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی نعم دے بھی بھیج دی ہے ایک سیکنٹ میں صرف اقرار کیا ہے زیارت کی ہے اللہ نے اتنا اونچا کر دیا ہے کہ نام بن گیا اس شمارے میں کہ اصحاب رسول اللہ حضرت عبد اللہ ابن المبارک کون رحمت اللہ ہے امام بخاری کا استاذ ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے ذکر کرنے سے بھی اللہ کی رحمت آتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی